روچھ ڈا باٹم لائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ناظرین اکرام قیامت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ ہے کاف واؤ اور میم اور یہ موت کے بعد اٹھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مرتضاء الزبیدی اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہا گیا کہ اس کا مصدر مخلوق کا قبروں میں سے یک بارگی کھڑا ہونا ہے ابن منظور لسان العرب میں یوں لکھتے ہیں کہ روز قیامت سے مراد وہ دن ہے جس دن مخلوق اپنے زندہ اور جعوید راب کے سامنے کھڑی ہوگی امام راغب اسفہانی اس کا استلائی مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قیامت کے معنی انسان کی یک بارگی قیام یعنی کھڑا ہونے کے ہیں اور قیامت کی یک بارگی وقوع پذیر ہونے پر تنبیہ کرنے کے لیے لفظ قیام کے آخر میں تے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے ناظرین سوال یہ ہے کہ یہ قیامت کب آئے گی اس بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ عراف کی آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کی خبر میرے رب کے پاس ہے ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ جب نہیں کہ قریب ہی آ لگی ہو ناظرین قیامت کا آنا یقینی ہے کیونکہ یہ ہمارے عقائد میں سے ایک بہت بڑا عقیدہ ہے ایک مسلمان اگر قیامت پر یقین نہیں رکھتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا لیکن یہ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں البتہ قیامت برپا ہونے سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آیا ہے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے قرآن مجید کی سورہ سجدہ میں آیت نمبر 53-54 میں اللہ پاک فرماتے ہیں انقریب دکھائیں گے ہم انہیں نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کے اپنے نفس میں بھی یہاں تک کہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گی یہ بات کہ یہ کتاب حق ہے اور کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے اگا رہو یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں اور سن رکھو کہ وہ ہر چیز کا پوری طرح آہتہ کیے ہوئے ہیں حدیث جبرائیل میں کچھ ذکر یوں آتا ہے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے مجودگی میں ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ قیامت کا علم سوال کیے گئے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کرنے والے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ نہیں البتہ میں تمہیں قیامت کی علامات بتا دیتا ہوں فرمایا کہ عورت کا اپنا مالک جنہ ننگے پاؤں پھرنے والوں کا حاکم بننا اور بکریاں چرانے والوں کا بڑی بڑی امارتیں تعمیر کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے ناظرین حدیث جبرائیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا حتمی علم اللہ ہی جانتا ہے البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ کو مختلف اوقات میں قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے فتنوں پیش آنے والے بعض واقعات اور قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والی کچھ علامات کا ذکر فرمایا علامات قیامت کی تفصیلات میں جانے سے پہلے سابقہ ادھیان کے دیگر فریق کی کتب کا بھی جائزہ لے لینا میں بہتر سمتا ہوں کہ وہاں علامات قیامت بیان ہوئی بھی ہیں یا نہیں ناظرین یہودیوں کے مقدس صحائف میں ایسی آیات ملتی ہیں جن سے علامات قیامت کی نشاندہی ہوتی ہیں ناظرین میکہ کے کتاب اس کی آیت نمبر ایک دو اور چار میں یوں فرمان ہے آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور وہ بہت سی امتوں کے درمیان عدالت کرے گا اور دور کی زور آور قوموں کو ڈانٹے گا ذکریہ کی کتاب میں کچھ یوں ہے اور اس روز روشنی نہ ہوگی اور اجرام فلک چھپ جائیں گے پر ایک دن ایسا آئے گا جو خداوند ہی کو معلوم ہے اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا یہودیت کی طرح مسیحت میں بھی قیامت کی نشانیوں کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے مثلا انجیل متی میں بیان ہوا ہے کہ جب شاگردوں نے پوچھا کہ تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا متی کی انجیل آیت نمبر آٹھ پانچ اور چوبیس خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کرے کہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے اور تم لڑائیوں کی افوا سنوں گے خبردار گھبرانا جانا کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضروری ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑھیں گے اور پوچھا لائیں گے ناظرین مدرجہ بالا امثال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام کی طرح دیگر سابقہ ادھیان خاص طور پر سامی ادھیان میں بھی قیامت اور اس سے پہلے وقو پذیر ہونے والے واقعات کا ذکر موجود ہے زخیرہ احادیث میں قیامت کے تعلق سے ہمیں تین طرح کی احادیث ملتی ہیں پہلی قسم کی احادیث وہ ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امت میں پیدا ہونے والی گمرائیوں کی نشاندہی فرمائی مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا علم اٹھ جائے گا جہالت عام ہو جائے گی شراب کا بکسرت استعمال ہوگا کھلم کھلا زنا ہوگا دوسری قسم احادیث کی وہ ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض تبدیلیوں کا ذکر فرمایا ہے مثلا سرزمین ارم میں چراغاہوں کا بننا اور نہروں کا جاری ہونا دولت کی فرابانی ہونا بغیرہ تیسری قسم ان احادیث کی ہے جن میں قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والے واقعات بیان کیے گئے ہیں مثلا امام مہدی کا ظہور ہونا عامد دجال یا جوج ماجوج کا خروج وغیرہ ہم نے علامات قیامت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک وہ علامات ہیں جو ظہور امام مہدی اور خروج دجال اور نزول عیسیٰ سے پہلے وقوع پذیر ہوں گی دوسری وہ جو ان کے بعد ظاہر ہوگی ناظرین بخاری شریف کی ایک حدیث کے مطابق حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے محلات میں سے ایک محل پر چڑے اور صحابہ کرام رضوان اللہ سے پوچھا جو میں دیکھتا ہوں کیا تم دیکھتے ہو صحابہ کرام نے ارز کی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے کتروں کی طرح گرتا دیکھتا ہوں حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے قریب دنیا میں سوائے مسئیبتوں اور فتنوں کے کچھ باقی نہیں رہے گا علم کا اٹھ جانا علم دین کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہونا قرب قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں جہالت چھا جائے گی علم دین اٹھ جائے گا اور حرج یعنی خون ریزی عام ہو جائے گی والدین کی نافرمانی قیامت کے قریب اولاد اپنے والدین کی نافرمان اور غستاخ ہو جائے گی ناظرین ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت کی جاتی ہے ابن ماجہ نے اس کو اپنے کتاب میں درج کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرماتے ایک آدمی حاضر ہوا اور پوچھنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا یعنی تمہاری طرح مجھے بھی اس کا علم نہیں لیکن میں تجھے اس کی بعض نشانیاں بتائی دیتا ہوں جب عورت اپنا مالک جنے گی یعنی نافرمان اولاد تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جب ننگے پاؤں ننگے بدن والے لوگوں کے سردار بنیں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں اور جب بکریوں کے چرواہ بلندو بالا عمارتیں تعمیر کریں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے قیامت کا وقت ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ترجمہ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے بارش وہی برساتا ہے یعنی اللہ ہی کو علم ہے کہ بارش کب ہوگی ماؤں کے رحموں میں کیا پل رہا ہے اسے بھی وہی جانتا ہے کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا یعنی صرف اللہ جانتا ہے نہ ہی کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس جگہ فوت ہوگا یعنی اللہ ہی جانتا ہے صرف جان پہچان والوں کو سلام کہنا صرف جان پہچان والوں کو سلام کہنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے روا احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو صرف جان اور پہچان کی ویسے سلام کرے گا گانوں اور علات موسیقی کی کسرت قیامت سے پہلے گانے بجانے کی کسرت ہوگی تبرانی کی ایک روایت میں حضرت صحل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں خصف حضف اور مسخ ہوگا عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جب گانے بجانے کے علات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی نیز شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا خون ریزی کی کسرت قیامت سے قبل خون ریزی اور قتل عام ہو جائے گا مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے شب و روز آئیں گے کہ ان میں علم دین اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اترے گی یعنی عام ہو جائے گی اور حرج عام ہوگا حرج کا مطلب ہے قتل لباس کے باوجود ننگی عورتوں کا فتنہ عورتوں کا تنگ بریک یا ارہیاں لباس پہن کر اپنے جسم اور حسن کی نمائش کرنا قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے ناظرین مسلم شریف کی ایک طویل حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جانے والی دو قسمیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی ان میں سے ایک وہ ہیں جن کے پاس بیل کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہنے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں گے یہود و نصارہ کی پیروی کا فتنہ کفار کی پیروی کرنے کے معاملہ میں مسلمان کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے دبرانی کی ایک روایت ہے حضرت مستورد بن شداد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت پہلی امتوں کے طریقہ اختیار کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہیں گی قیامت سے پہلے مسلمان اقائد معاشرت آداد اتوار لباس تراش خراش چال ڈھال رہن سہن خرد و نوش وغیرہ ہر چیز میں کفار کی پیروی کرنے لگیں گے عورتوں کی کسرت اور مردوں کی قلت قیامت سے قبل عورتوں کی اتنی کسرت ہوگی کہ چالیس چالیس پچاس پچاس عورتوں کی کفالت کے لیے صرف ایک مرد ہوگا مسلم شریف کی ایک روایت میں حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی سونے کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اور ایک ایک مرد کے ساتھ چالیس چالیس عورتیں ہوں گی جو اس کی پناہ حاصل کریں گی یہ مردوں کی کلت اور عورتوں کی کسرت کے سبب ہوگا ناظرین اس بات پہ غور فرمائیے کہ مدرجہ بالا احادیث کی روح سے قیامت کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں کیا وہ پوری نہیں ہو چکی؟ ناظرین ماس سوائے ایسی نشانیوں کے جن کو بھی پورا ہونا ہے جیسے ججال کا خروج یاجوج ماجوج کا فتنہ سورج کا مغرب سے تلو ہونا دھوئے کا نکلنا دعویت الارض کا نکلنا مکہ مکرمہ کی ویرانی مدینہ منورہ کی ویرانی آگ کا نکلنا سب سے آخری علامات میں سے حرامت ہوگی ناظرین اکرام وہ تمام نشانیاں جو ہمیں مستقبل بیعید میں دکھائی دیتی ہیں ان کے بارے میں جدید سائنس بھی یہ مان چکی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سورج مغرب سے تلو ہو ناظرین ججال اور یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی ہمیں یہ بات سامنے نظر آ رہی ہے جلد ہی ان کا ظہور ہوگا سور اسرافیل کے بارے میں بھی ناسا کا یہ دعویٰ ہے کہ جب زمین اپنے مدار سے نکلے گی تو اس سے اتنی شدید آواز پیدا ہوگی ایک دھواقہ ہوگا کہ آدھی سے زیادہ دنیا اس دھواقے سے ہی مر جائے گی اور باقی کی آدھی دنیا مدار سے زمین کے نکل جانے پر اس دنیا سے مٹ جائے گی ناظرین دنیا ہی کیا پوری کی پوری کائنات ہی ختم ہو جائے گی ناظرین مدرجہ بالا نشانیاں آپ کو بتائی گئی ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیامت آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے اس سے پہلے کہ آپ اپنے آپ کو سنبھال سکیں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں اور جان لیں یہ دن دور نہیں پنجابی شاعر میاں محمد بخش فرماتے ہیں لوے لوے بھر لے کڑیے جے تد بھانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد گھر جان دینے ڈرنا ناظرین اکرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پساندہ ہی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو اور ہماری حفظہ فضائی کیجئے اپنی راہ سے ہمیں آگاہ فرمائیے اپنا بہت خیال کیے اللہ اور اللہ کے رسول سے محمد کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ